اس اجلاس کی دوسری تقریر مکرم شاید محمود کالون صاحب نائب امیر و عمو بلگ انچارج ناروے کی ہے ان کی تقریر کا عنوان ہے خدا ایک پیارا خزانہ ہے خاک سار درخواست کرتا ہے کہ تشریف لائیں و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 وبرکاتہ اللہ و رحمت 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 الل یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا یعنی خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا پس میں نے پسند کیا کہ میں جانا جاؤں اور میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک وراؤ الورا ہستی ہے انسانی اقل اس تک خود نہیں پہنچ سکتی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابسار وہو یدرک الابسار وہو اللطیف الخبیر کہ آنکھیں اس کی انتہا کو نہیں پاسکتی اور وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت مہربان اور خبر رکھنے والا ہے یعنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا تعالیٰ کی لطیف ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر وہ ہر چیز کا دیکھنے والا اور اس کی خبر رکھنے والا ہے چنچے اللہ تعالیٰ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا یعنی اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے اپنی تلاش میں دنیا و معافیہ سے گم پایا تو ہم نے آگے بھڑھ کر خود ہدایت کے سامان کیے یعنی جو خدا کی تلاش کے لیے نکلتا ہے جو خدا کو پانا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں تو اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دورتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں پھر جو لوگ معرفتِ الٰہی میں ترقی کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کی غرص کو پہچان لیتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ تو خود خدا تعالیٰ پھر ان کا کفیل ہو جاتا ہے ان کا کارساز ہو جاتا ہے ان کا حامی ہو جاتا ہے ان کا دوست ہو جاتا ہے اور پھر خود ان کی مقبولیت دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے اور ان پر اپنی مقبولیت ان کی مقبولیت کے نشانات ظاہر کرتا ہے ان کی دعاوں کو قبولیت بخشتا ہے ان کی حفاظت فرماتا ہے اور پھر یہاں تک فرماتا ہے کہ میں خود ان کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا رَمَئْتَ اِذْ رَمَئْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی وہ جو مٹھی کنکریوں کی پھینکی تھی خدا تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ وہ تُو نے نہیں پھینکی گو کہ تُو نے پھینکی تھی لیکن تُو نے نہیں پھینکی وہ میں نے پھینکی تھی اور پھر ایک اور جگہ فرمایا یعنی جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس کو کہتا ہوں کہ اب آ اور میری لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی خدا خود اس کا محافظ ہو جاتا ہے خود اس کا دفاع کرنے والا ہو جاتا ہے خود اس کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اظہار کے لیے اور اپنی قدر ظاہر کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام حضرت مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کو محبوس فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی باتوں اور اپنے عمل کے ذریعہ سے زندہ خدا کی خبر دی چنانچہ آپ فرماتے ہیں وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسیٰ قلیم اللہ پر بمقام تور ظاہر ہوا اور حضرت مسیح پر شعیر کے مقام پر تلو فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ عالی وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بھیجے گے میں ہوں میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں حضرت مسیح معود علیہ السلام دنیا کو چیلنگ دیتے ہوئے فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے فرمایا وہ اسلام کے ساتھ ہے آپ علیہ السلام کے ذریعہ سے روحانی دنیا کے جو اجائبات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک سلسلہ آپ علیہ السلام کے تعلق باللہ کا بھی ہے جو خدا تعالی سے آپ علیہ السلام کا ایک تعلق بنا اور خدا تعالی کا آپ کے ساتھ ایک تعلق بنا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے والد کی جب وفات ہوئی ہے تو ایک لمحہ کے لیے آپ کے دل میں ایک خیال گزرا کہ میرے والد میرا سہارا تھے تو اب کیا بنے گا وہ تو فوت ہو گئے لیکن خدا جو آپ کا دوست ہو چکا تھا ولی ہو چکا تھا اس نے اسی وقت الہام کیا علیہ السلام بھی کافی نبدا کہ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ اکثر بعض بچے انہیں بھی پہنی ہوں گی انگھوٹیاں بعض بڑوں نے بھی پہنی ہوں گی یہ وہی الہام ہے جو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو اس موقع پر ہوا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو بھی ہمیشہ ہر موقع پر آپ کی مدد فرمائے اور پھر نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی خلافہ کی تائید فرماتا ہے نہ صرف خلافہ کی بلکہ ان کے ماننے والوں کی تائید فرماتا ہے تو یہ الہام ہر روز احمدیوں کی زندگیوں میں پورا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے جب تسلی دی ہے اس کے بعد وہ احمدیوں کا ہی ہو گیا ہے احمدیوں کا ہی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کا ہو گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارا کرتے تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس قدر مسجد میں بچپن میں جوانی میں وقت گزارا کرتے تھے کہ مسجد تر مشہور ہو گئے تھے یعنی مسجد میں ہی رہنے والا مسجد میں ہی دیرہ لگائے رکھنے والا تو یہ تھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی سیرت یہ تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا اس پیارے خدا کے ساتھ تعلق پھر جب آپ اس کے ہو گئے تو خدا نے بھی پھر فرمایا کہ تو میرا جریاللہ ہے تو جریاللہ ہے یعنی خدا کا پہلوان ہے اب جو تجھ سے ٹکر لے گا وہ مجھ سے ٹکر لے گا چنانچہ جب خدا نے آپ کو اپنا پہلوان قرار دیا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے وہ فرماتے ہیں جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زارو نظار حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے پھر اپنے مخالفین کو مباحلے کی دعوت دی تو بقاعدہ طور پر تو اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اس ان مباحلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا جس کے لیے ایک سالہ مدت قرار دی گئی تھی لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈر سارے کے سارے جن کو یہ دعوت دی گئی تھی وہ جلد یا بدیر کچھ عرصے بعد خدای نشان بن جاتے ہیں خدای پکڑ کا نشان بن جاتے ہیں چنانچہ دس اگرس انیس سو دو کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنا ایک الہام شائع فرمایا تخرج السدور علیہ القبور یعنی مخالفین کے سرکردہ قبروں کی طرف منتقل کیے جائیں جب انہوں نے مباحلے کو پوری طرح قبول نہیں کیا اور ہیلے بہانے کیے اور مختلف طرف بھاگنے کی کوشش کی تو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے خدا قبر دیتا ہے کہ اب ان کے جو سردار ہیں یا یہ بڑے بڑے علامہ یہ قبروں کی طرف منتقل کیے جائیں گے یعنی ہلاکت انہیں پکڑ لے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نامرادی اور حسرت کے ساتھ کوچ کر جانے والوں میں مولوی نظیر حسین دیلوی جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے کفر کے فتوے پر دستخط کیے تھے اور شیخ القل کہلاتے تھے انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت دیکھی اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بعد ابتر حالت میں یعنی بغیر کسی نرینہ اولاد کے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے مولوی فتح علی اللہ بخشتونسوی لدھیانہ کے مفتی مولوی محمد مولوی عبداللہ اور مولوی عبدالعزیز صاحبان وغیرہ پھر مخالفین میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے مقابلے میں لانت اللہ علیہ القاذبین کہا تو خدا تعالی کی پکڑ دیکھیں کس طرح آئی ہے کہ وہ مولوی صاحب جو تھے وہ سامپ کا دم کرنے کے لئے مشہور تھے کہ جس کو وہ دم کر دیں اسے سامپ نہیں کارتا لیکن خود خدا نے ایسے پکڑا کہ پہلے اندے ہوئے اور پھر خود کو سامپ نے کارتا اور اس کے کارتنے کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوئے ہیں پھر مولوی شاہ دین صاحب ایک سخت مخالف تھے یہ پہلے پاگلپن کا شکار ہوئے اور پھر اس دنیا سے کوچ کر گئے مولوی رسل بابا کا نام آتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے مقابلے پر ایک رسالہ حیات المسیح لکھا یعنی مسیح زندہ ہے اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی اور لکھا کہ اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تاؤن ان کی صداقت کے لئے ظاہر ہوئی ہے تو مجھے کیوں یہ تاؤن نہیں پکڑتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے پھر اسی کے ساتھ انہیں پکڑا اور آٹھ دسمبر انیس سو دو کو وہ اس دار فانی سے کوچھ کر گئے مولوی غلام دستگیر کسوری نے یک طرفہ مباحلے میں ظالم کی جڑ کٹنے کی دعا کی کہ جو ظالم ہے اس کی جڑ کٹی جائے مرزا صاحب اور ان کے پیروکار ہلاک ہو جائیں چنانچہ مولوی صاحب اپنی دعا کیے چند دن بعد اپنی کتاب کی اشارت سے قبل ہی جو انہوں نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی تھی وہ ابھی چھپی بھی نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا اور موت کا شکار ہوئے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مباحلے کے اعلان کے بعد حضرت مسیح معاود علیہ السلام تقریباً گیارہ سال تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ رہتے ہیں دنیا کو دعوت اسلام دیتے ہیں دعوت ایمان دیتے ہیں اور مختلف جو مخالفین تھے ان کو مختلف چیلنجز دیتے ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام خود انیس سو سات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ مباحلے کا چیلنج دیا گیا تو باون ففٹی ٹو بڑے بڑے ان کے علامات ہیں جو مخالف تھے جو ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے یا بس زبانی کا رہے تھے تو حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انیس سو سات میں ان میں سے بیس زندہ تھے یعنی باقی بتیس جو ہیں وہ اس دعرفانی سے پوچھ کر گئے تھے اور جو بیس زندہ تھے وہ بھی کئی قسم کی بلاؤں اور مشکلوں کا شکار ہو چکے تھے ایک دفعہ ایک ہندو نے یہ اتراز کیا کہ آپ کہتے ہیں یا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی ہو گئی تھی حضرت مولوی نوردین صاحب جو بعد میں خلیفت المسیح اول ہوئے آپ نے لکھا کہ آگ سے مراد جنگ اور اداوت کی آگ تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا ذکر حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے سامنے ہوا کسی نے ذکر کیا کہ ہندو نے یہ اتراز کیا تھا اور حضرت مولوی نوردین صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سے مراد جنگ اور اداوت یعنی دشمنی کی آگ مراد ہے اس کا ٹھنڈا ہونا مراد ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا تکلف کی کیا ضرورت فرمایا ہم موجود ہیں ہمیں آگ میں ڈال کر دیکھ لے کہ آگ گلزار ہو جاتی ہے یا نہیں پھر حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا ایک الہام بھی اس مفہوم کو واضح کرتا ہے اور آپ سب کو یاد بھی ہوگا کہ آگ سے ہمیں مت ڈھراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے کپور ثلہ میں ایک دفعہ مسجد کا مقدمہ ہوا جماعت کی مسجد تھی لیکن غیروں نے قبضہ کرنا چاہا اور عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ مسجد انہیں ملنی چاہیے جج جو تھا وہ غیرحمدی تھا اور وہ شروع سے نظر آ رہا تھا کہ وہ مخالف فیصلہ کرے گا آخر اس نے مخالف فیصلہ لکھ دیا مخالف فریق کے لئے لکھنے سے پہلے جماعت کپور ثلہ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام سے دعا کے لئے ارز کی اور کہا کہ حضور ہماری مسجد ہے اس طرح قبضہ کر رہے ہیں اور ججبی جو ہے وہ بھی مخالف ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو مسجد ان کو مل جائے گی دیکھیں کس قدر اپنے خدا پر بھروسہ تھا کس قدر سچائی اپنی پر ایمان تھا فرماتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو مسجد ان کو مل جائے گی نظر آ رہا ہے کہ جج غیرحمدی ہے غیروں کے ساتھ ہے چنانچہ جج فیصلہ لکھتا ہے اور مخالف فیصلہ لکھتا ہے لیکن جس دن فیصلہ سنانا تھا صبح عدالت جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ شوز پہنتے ہوئے اسے اچانک ایک طرف کو گر گیا ہے ہارٹ فیل ہوا ہے یا جیسے بھی اور وہیں پہ اس کی موت واقعہ ہو گئی اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہندو جج مقرر کیا گیا اس نے اس کو مقدمے کو دوبارہ سے دیکھا اور فیصلہ جماعت کپور ثلہ کے حق میں ہو گیا اس طرح حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کو اپنی سچائی پہ یقین تھا اس طرح اپنے خدا پہ ایک کامل یقین تھا خدا کے ساتھ ایک محبت تھی تعلق تھا اور اس طرح خدا تعالی بھی آپ علیہ السلام کا مددگار ہو گیا تھا آپ علیہ السلام کی پشت پر کھڑا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء تو ایک تخم ریزی کے لئے آتے ہیں یعنی بیج بونے کے لئے جماعتیں جو بڑھتی ہیں وہ بعد کے زمانوں میں بڑھا کرتی ہیں تو حضرت کیونکہ انبیاء کی زندگی محدود ہوتی ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں تو تخم ریزی کے لئے آیا ہوں یعنی بیج بونے آیا ہوں اس کے بعد یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھے گی اور پھولے گی اور پھیلتی چلی جائے گی آپ اسی جلسے کو دیکھیں کہ جو پچتر احباب سے شروع ہونے والا تھا پہلے جلسے میں صرف پچتر احباب نے شمولیت اختیار کی تھی آج ہماری جو کرسیاں پڑی ہیں وہ پچتر سے زیادہ ہیں اور آج پچتر سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جلسہ مناکد ہو رہا ہے تو وہ بیج جو بویا گیا کس طرح خدا تعالیٰ نے اللہ علیہ السلام کا اور آپ اللہ علیہ السلام کی جماعت کا ہو گیا چنانچہ حضرت مسیح معہود اللہ علیہ السلام یہاں مثالہ الوسیعت میں اپنی وفات کی خبر دیتے ہیں وہاں ایک تسلی بھی دیتے ہیں فرمایا سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترق کر دے وے اس لیے تم میری بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو یعنی میں نے اپنے وفات کی جو خبر دی ہے اس سے پریشان نہ ہو جانا اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منکتے نہیں ہوگا یہ بشارت ہے یہ خوش خبری ہے جماعت احمدیہ کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خلافت اسے عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ یہ خبر بھی دے دی ہے کہ اس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا فرمایا جس کا سلسلہ قیامت تک منکتے نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی تو جیسا کہ میں نے بتایا اس دوسری قدرت سے مراد خلافت ہے اور اس دوسری قدرت کے جو مظہر ہمارے سامنے آتے رہے ان کا بھی تعلق باللہ کا ایک خاص انداز تھا یا ہے چنانچہ انہی میں سے حضرت مولوی نور الدین صاحب میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا لیکن ایک دوسری طرح خدا پہ کس طرح بھروسہ تھا کس قدر اپنے خدا سے تعلق تھا ایک دفعہ حضرت خلیفہ تلمسیح اول اس زمانے میں ایک ٹیچر کے طور پہ کام کر رہے تھے وہ درست کے طور پہ ٹیچنگ کر رہے تھے کہ ایک سکولوں کا افسر جو ہے وہ وہاں پہ نگرانی کے لیے جائزے کے لیے آیا اس نے کوئی بات کی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈپلومے پہ بڑا بھروسہ ہے یعنی آپ نے جو سندات لے رکھی ہیں تعلیم حاصل کر رکھی ہے اس پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہے حضرت خلیفہ تلمسیح اول کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا تو خدا ہے جو میرے پیچھے ہے حضرت خلیفہ تلمسیح اول اس وقت گولوی نورو دین صاحب تھے انہوں نے اسی وقت اپنا ڈپلومہ مگوایا سرٹیفیکیٹ جس طرح ہم یہاں پہ مختلف ماسٹر گریڈ کی یا بیچلر گریڈ کی ڈگریز لیتے ہیں گویا کہ تو حضرت گولوی نورو دین صاحب نے جو ڈگری تھی آپ کی آپ نے مگوائی اور اس کے سامنے پھاڑ کے تو پھیک دی اس نے کہا کیا آپ بیمار ہیں کیا بات ہے یا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ نے اپنے ڈگری پھار دی تو حضرت مسلم حضرت مولوی نورو دین صاحب نے کہا کہ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے تم سمجھے تھے اس ڈگری کو خدا تم نے سمجھا کہ یہ ڈگری مجھے رزق دیتی ہے یہ یہی سب کچھ ہے میں تو ڈگری کو کچھ نہیں سمجھتا اس سے چونکہ تم نے اسے خدا سمجھا تھا اسے میں نے پھاڑ کے پھیک دیا ہے تو یہ تعلق تھا خدا تعالی کے ساتھ یہ دنیاوی تعلیم بہت اچھی چیز ہے یہ ڈگرییاں بہت اچھی چیز ہیں لیکن اگر خدا سے تعلق نہیں تو کچھ بھی نہیں اور اگر خدا کی قدر آ جائے پتہ چل جائے کہ خدا کس قدر پیارا خزانہ ہے تو پھر یہ دنیاوی خزانے دنیاوی دولتیں دنیاوی نعمتیں دنیاوی ڈگرییاں ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی ہے پھر محترم عبدالقادر صاحب مصنف ایات نور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفت المسیح اول فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں اچھے استاد کی تلاش میں بطن سے دور چلا گیا تین دن کا بھوکا تھا مگر کسی سے کچھ نہیں مانگا تین دن بھوک کاٹلی ہے لیکن سوال نہیں کیا مغرب کے وقت میں مسجد میں چلا گیا مگر وہاں پہ بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا کھانا مانا اکیلا تھا تو خدا نے پھر کس طرح دکھایا کہ باہر سے آواز آئی نور الدین نور الدین نور الدین کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور باہر وہ ایک شخص ٹری میں کھانا لگا ہوا بہت اعلیٰ قسم کا وہ اس نے پیش کیا اور میں نے بھی اسے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے یا کس نے بجھوایا ہے میں نے وہ کھانا لیا خوب کھایا اور اس کے بعد برطن وہاں پر رکھ دی ہے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ کھانا کسی گاؤں کے دوست نے نہیں بجھوایا یہ کھانا میرے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں وہاں پہ دوبارہ آیا تو برطن وہی پڑھے تھے یعنی کوئی بھی واپس لینے کے لیے برطن نہیں آیا تھا یہ خدا کا تعلق تھا جو حضرت مولوی نور الدین صاحب کے ساتھ تھا اس طرح خدا ان کا ولی ہو گیا تھا اس طرح خدا ان سے محبت کرتا تھا کیونکہ وہ خدا کے ہو گئے تھے حضرت مسلح موت حضرت البشیر الدین محمود احمد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے ساتھ محبت کا ایک بنا ہے ان کا تعلق اور کس طرح چاہا ہے اور بچپن سے یہ سرسلہ شروع ہوا ہے بعض دفعہ تینیجر جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے یہ کس طرح خدا کو دیکھا جائے کئی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں پھر سکولوں میں جو تعلیم کا سسٹم ہے وہاں پر بھی اسی طرف توجہ دلائی جا اسی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں تو حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ جب میں گیارہ سال کا ہوا اور انیسوں نے دنیا میں قدم رکھا جیسے یہ دو ہزار ہے اس وقت انیسوں کا زمانہ تھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلہ پر سوچتا رہا آخر دس گیارہ بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا تو جب سوچا ہے غور کیا ہے دعا کی ہے تو خدا ملا ہے سمجھ آ گئی ہے تو فرماتے ہیں جیسے بچے کو بچھڑی ہوئی ماں مل جاتی ہے اسی طرح مجھے خوشی ہوئی حضور فرماتے ہیں جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجے پیدا شروع ہوئیں ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے تو ایک دن زہا کے وقت صبح سورج نکلنے کچھ دیر بعد یا عشاء کے وقت میں نے وضو کیا اور وہ جبہ اس وقت نہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کا تبرک ہے یہ پہلا احساس تھا میرے دل میں خدا کے فرستادہ کے مقدس ہونے تھا پہن لیا یعنی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام جو اوپر سے جبہ پینا کرتے تھے کوٹ پینا کرتے تھے وہ پہن لیا اس لیے کہ وہ متبرک ہے خدا کے مسیح کا ہے خدا کا ایک پیارا بندہ اسے پہنا کرتا تھا تب میں نے اس کوٹڑی کا جس میں میں رہتا تھا دروازہ بند کر لیا جانتے تھے ایک کمرے کا اس کا دروازہ بند کر لیا اور کپڑا بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی اور میں اس میں خوب رویا خوب رویا خوب رویا اور اقرار کیا کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا جب خدا مل گیا ہے سمجھ آ گئی ہے تو فرمایا کہ میں نے پھر اقرار کیا کہ اب خدا کو کبھی نماز کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس گیارہ سال کی عمر میں مجھ میں کیسا عظم تھا اس اقرار کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی گو کہ اس نماز کے بعد کئی سال بچپن کے ابھی باقی تھے یعنی بچپن کا ابھی زمانہ باقی تھا لیکن میں نے نماز نہیں کبھی چھوڑی پھر حضرت مسلح ماؤد لندن مسجد کی تحریک کرتے ہو فرماتے ہیں فرمایا مجھے آج تک تین اہم معاملات میں خدا تعالیٰ کی روئت ہوئی ہے یعنی میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے فرمایا پہلے پہل اس وقت کے ابھی میرا بچپن کا زمانہ تھا اس وقت میری توجہ کو دین کے سیکھنے اور دین کی خدمت کی طرف پھیرا گیا اس وقت مجھے خدا نظر آیا اور مجھے نظارہ حشر و نشر کا دکھایا گیا مجھے قیامت کا نظارہ دکھایا گیا ہے فرماتے ہیں یہ میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب تھا پھر فرمایا کہ جن دنوں کلارک کا مقدمہ تھا ایک ڈاکٹر کلارک یہ مشنری ڈاکٹر تھے اور انہوں نے کیونکہ وہ مشنریز گئے ہوئے تھے یہاں سے ان کے پیچھے گورمنٹس بعض تھیں جو تبلیغ کے لیے عیسائیت کی وہاں گئے ہوئے تھے ہندوستان میں اور ان کے اچھے تعلقات تھے انہوں نے ایک مقدمہ کیا تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے خلاف کہ ایک شخص کو گویا کہ حضرت مسیح مہود نے یہ سکھا کے بھیجا ہے یا اس کے بیگ پہ بھیجا ہے کہ جا کر ڈاکٹر مارٹن کلارک کو قتل کر دیا جائے اب اس کے تعلقات بھی تھے گورمنٹ بھی انگریز کی گورمنٹ تھی انہی کی گورمنٹ تھی تو مولوی محمد حسین بٹالوی جس کا نام آپ اکثر مخالفین میں سنتے ہیں وہ بھی مخالف گواہی کے طور پر پیش ہوا ہندووں میں سے گواہ جو ہیں وہ پیش ہوئے کہ واقعہ تن ہم بھی ساتھ ہیں کہ واقعہ تن مرزا صاحب نے اسے بھیجا یعنی پوری طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام علیہ السلام کو اس مقدمے میں گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی سزا پھانسی تک ہو سکتی تھی موت کی سزا ہو سکتی تھی تو جب اس قسم کا مقدمہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر ہوا ہے تو پریشانی کے دن تھے حضور فرماتے ہیں جن دنوں مارٹن کا مقدمہ تھا ان دنوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اوروں کو دعا کے لیے کہا تو مجھے بھی دعا کے لیے کہا اس لحاظ سے یہ بھی ایک سامنے آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بعض رفع بعض بچوں کو یا جن کو جانتے تھے ان کو اور بچوں کو بھی دعا کے لیے کہا کرتے تھے اور خدا بچوں کی دعائیں بھی سنتا ہے بچوں کا بھی خدا ہے اس لیے بچوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں اپنے خدا سے دل لگانا چاہیے اسے دعائیں کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت رویہ میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے اردگرد پہرے لگے ہوئے ہیں میں اندر گیا جہاں سیڑیاں ہیں وہاں ایک تیخہ نہ ہوتا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب علیہ السلام کو وہاں کھڑا کر کے آگے اپلے چندیے گئے ہیں اور ان پر مٹی کا تیل ڈال کر کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ لگا دیں یعنی پوری طرح گھیر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ لگا دیں مگر جب دیا سلائی سے آگ لگاتے ہیں تو آگ نہیں لگتی جو ماچس ہوتی ہے اسے تیلی سے آگ لگاتے ہیں کہتے ہیں اسے آگ نہیں لگتی وہ بار بار آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے میں اس سے بہت گھبرایا لیکن جب میں نے اس دروازے کی چوکھٹ پر دیکھا تو وہاں لکھا تھا جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی پھر حضرت مسیح معاود اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خبر دی یعنی ہم تجھے پوتے کی بشارت دیتے ہیں فرمایا حضرت مسلمہ معاود فرماتے ہیں مجھے بھی خدا نے خبر دی ہے کہ میں تجھے ایک ایسا لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور اسلام کی خدمت پر کمر بستا ہوگا چنانچہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب حضرت خلیفہ المسیح ثالث ان پیشگوئیوں کا مستاق بنے آپ کی حرم محترمہ سیدہ طاہرہ صدیقہ ناصر صاحب آبیان کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے دل کی ترپ صرف یہی تھی کہ دنیا میں توہید خالص کا قیام ہو اور ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے سو آپ اپنے رب کے حضور التجا کرتے دعا کرتے ہیں اے ہمارے اللہ ہمارے پیارے رب تو ایسا کر کہ تیرے یہ کمزور اور بے مایا بندے تیرے لیے بنینوں کے دل جیت لیں اور تیرے قدموں میں انہلا ڈالیں ایسا کر کہ تا عبد دنیا کے ہر گھر اور ان گھروں میں بسنے والے ہر دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا اور دنیا کی ہر زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا رہے آپ کے دور خلافت میں بھی جماعت نے قبولیت دعا کے انگنت مظاہرے دیکھے ایک دفعہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے اور کہنے لگے اپنی آجزی کا اظہار اس طرح کرنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا فضل ہے میں تو اس کا آجز بندہ ہوں لیکن میں موں سے نکال دیتا ہوں کہ بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا دے دیتا ہے یعنی خدا ان کا ہو گیا تھا اور ہو جاتا ہے کہ اگر اپنے موں سے خلافہ ایک بات نکال دیتے ہیں تو خدا اس کی اس کو مدد کرتا ہے اس کا پاس رکھتا ہے اس کو سنتا ہے پھر حضرت خلیفت المسیر رحمہ اللہ کی زندگی میں کہ قبولیت دعا کے ہم میں سے سب بے شمار لوگ گواہ ہیں بعضوں نے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے لکھا ہوگا پھر اس کے بعد ہجرت کے موقع پر خدا تعالیٰ کی حفاظت مباحلہ کا چیلنگ دیا گیا اس کے نتائج جو سامنے آئے وہ ہم نے سب نے اپنی آنکھوں سے نشانات دیکھے اسیران راہ مولا جو موت کی کوٹھڑی میں جا چکے تھے خدا تعالیٰ دعاوں کی قبولیت کے باعث کس طرح انہیں اس موت سے زندگی کی طرف واپس لے آیا تو یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے پھر آج اللہ تعالیٰ کا جمال اور جلال ظاہر کرنے کے لیے اور دنیا کو اس خزانے کی اطلاع دینے اور دکھانے کے لیے ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب حضرت خلیفت والمسیل خامی سیدہ اللہ تعالیٰ والنسل عزیز موجود ہیں آپ کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو خبر دی انی ماں کا یا مسرور یعنی اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں آپ کے مبارک دور میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے یہ الہم بھی عجیب شان سے پورے ہوئے یادونہ عبدال شام و عباد اللہ من العرب یعنی تیرے لیے شام کے عبدال دعا کرتے ہیں اور عرب میں سے خدا کے بندے دعا کرتے ہیں اور پھر یسلونہ علیک صلحال عرب و عبدال شام یعنی صلحائے عرب اور عبدال شام تجھ پر درود بھیجتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت خامسہ میں عربوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے خاص تعلق پیدا کیا ہے اور تبلیغ کے نئے سے نئے مواقع پیدا کیا ہے ہماری اس جلسہ سالانہ میں بھی کچھ عرب موجود ہیں اور پھر ہماری جماعت مختلف جماعتوں کے بھی حصے بن چکے ہیں جو پہلے نہیں تھا خدا تعالیٰ نے خاص اس خلافت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا منیر عودہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک دفعہ سوچا کہ عرب احباب کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کروائیں لیکن پھر فرمانے لگے نہیں شاید اس کا بھی وقت نہیں آیا تو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر خلافت خامسہ کے ساتھ اس چیز کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا پھر خلافت کی تاہید میں خدا تعالیٰ نے یہ مسجد جو ہے مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے وہ جگہ یاد ہے جہاں پر حضرت خلیفت النسیخ خامس کے سامنے جب مسجد کا منصوبہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ حضور ابتدائی خرچ جو ہے وہ باون ملین کرونر بتایا جا رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ بنائیں انشاءاللہ بن جائے گی تو خدا تعالیٰ نے کس طرح وہ بات کو پورا کیا ہے خدا کے خلیفہ کے موں سے نکلی ہوئی نہیں تو یہ چھوٹی سی جماعت کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں تھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس مسجد کا لیکن اتنی بڑی رقم اور حضور فرماتے ہیں کہ بن اچھا بنائیں انشاءاللہ بن جائے گی اور خدا تعالیٰ اس خلیفہ کی تاہید میں کس طرح یہ نشان دکھاتا ہے کہ آج ہم اس کے اندر اس جلسہ کو منعقد کر رہے ہیں جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور کروں گا یہ میں ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدای یہی تو ہے چنانچہ یہ تمام واقعات اس پیارے خزانے کی خبر دیتے ہیں حضرت مسیح معاود رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا زندہ ہے یوکیون خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے اگر یہ سلسلہ ہزار مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے راز نہیں کرتا وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے خدا کا تعلق بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ ایک انسان کی طرح باتیں کرتا ہے اپنے پیارے سے فرمایا اگر یہ سلسلہ ہزار مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اراز نہیں کرتا وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی خدا ہے جس کو خدا کہنا چاہیے دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے وہ بڑی مشکلات حل کرتا ہے اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کسرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے فرمایا اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لئے جاگے گا تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتے ہیں اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لئے سخت غمگین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخے مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانہ کے اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لئے ایسے بے خود کیوں ہوتے فرمایا خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز نہیں ہیں خدا تعالیٰ نے کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے اور پھر اس محبت کی انگاری کو دنیا کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھ لائی ہے اس دعا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں نبی دردائی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا من دعای داوود علیہ السلام اللہم انی اصالکا حباکا وحبا ما یحبوکا والعمل اللہزی یبلگنی حباکا اللہم جل حباکا علیہ من نفسی وآہلی ومن الماء البارد حضرت ابو دردائی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت داوود علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے اے میرے خدا ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان اپنے اہل و عیال اور تھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے آمین اللہم مجھے